دوستو گوڑی وننگ اس ٹاپک میں بابا دیپ سنگھ انسٹیٹوٹ چینل کوویت میں کوویت میں بتانا چاہے گا کہ نرسز کیسے جا سکتی ہیں مئی دو ہزار پندرہ میں بھارت سرکار کی طرف سے فیصلہ آیا کہ کوویت میں جو بھی نرس جائے گی وہ جو اجنسی ریکوٹمنٹ اجنسی ہوگی وہ پرائیویٹ نہیں ہوگی وہ گورنمنٹ کے دوارہ اجنسی کے تھوئی جا پائیں گی تو منسٹریو اکسٹرنل افیر نے یہ چیز کلیر کر دی مئی دو ہزار پندرہ میں کہ کوویت کو جانے والی نرسز جو ہیں وہ جہاں بھی کام کرنے جائیں گی تو ان کا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہوگا تاکہ ان کو فوراں وہاں پہ ویزا لگ سکے اور اس کے ساتھ ٹرانسپیرنسی بھی ہو that's why private recruiting agencies کو منع کر دی گیا اور چھے اجنسیز کو بقیدہ ٹائی اپ دیا گیا جو کی گورنمنٹ اجنسیز ہیں اگلی آڈیو ویڈیو میں میں ان کے نام بھی بتاؤں گا دوسرا کوویت کو ای مائیگریشن ای فر الیکٹرونک مائیگریشن سسٹم کے انڈر رکھا گیا ہے جس کے ساتھ بہت ہی سپونٹینیوز اور انسٹنٹ آن لائن پروسیزر ہے ای مائیگریشن سسٹم کے انڈر آپ کوویت کو جا سکتے ہو اس میں امیگریشن چیک ریکوائیڈ کیا گیا ہے امیگریشن چیک ریکوائیڈ بہت جروری ہے کوویت کے لیے اور سولہ کنٹریز ہو رہے ہیں جس میں سے افغانستان تھائی لینڈ بھی لسٹڈ ہے تو کچھ کنٹریز انڈیا میں ان پہ ایک تھوڑا سا امیگریشن چیک ریکوائیڈ لگایا ہے گورنمنٹ نے 2015 میں اس کو امیگریشن چیک ریکوائیڈ یا آئی سی آر بھی بولتے ہیں جیسے کی آپ نے پاسپورٹ بنایا ہے تو جب آپ سے دسویں کا یا میٹری کا سٹیفگیٹ مانگا جائے چاہے آپ پی ایچ ڈی ہو چاہے ایم بی بی ایس ہو اگر آپ نہ دے پاؤ اس کی زروکس دے پاؤ تو اس سے وہ ہائر کوالی پیشن کا ڈیٹ آف برت نہیں دیکھتے وہ دسویں کا سٹیفگیٹ جرور مانگتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ لیٹر آن سٹیج میں دوگے فیز بر کے تو امیگریشن چیک ریکوائیڈ والی سٹیپ ہٹ جاتی ہے اثر بائیز وہ کئی ڈیٹ کو صحیح معنی میں دسویں پھیل ہی مانتے ہیں تاکہ یہ ایک ایسا بندہ ہے جو اریجنل نہیں دکھا پایا تو یہ ایسا بندہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوکھا ہو جائے اور ایکسپلائیٹیشن کا کارن نہ بنے اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے نیگٹیب میں اس کی پیچھے باہمنا دیکھینی چاہیے کہ اگر مان لیجئے کوئی ساتھویں یا آٹھویں والا بندہ کہیں ورک ویزا پہ جانے لگا ہو تو اس کو کل پاسپورٹ رکھ لیا جائے اور اس سے پتہ نہیں کہاں کہاں پہ سائن کرا لیا جائے کسی ایمپلائیر کی طرف سے تو کل کو وہ گورنمنٹ کو دعائی دے گا کہ میرے کو تو وہاں ویجیز ہی نہیں ملتے اور میرے ایکسپلائیٹیشن ہوتی ہے that's why انڈیا گورنمنٹ نے کچھ کنٹریز کو ایڈنٹیفائی کیا اور ان کے لیے یہ تیہ کر دیا کہ ایمیگریشن چیک رکوائیڈ پہنچ رہی ہے یعنی کہ جب وہ ایمیگریشن جا رہے ہوں تو ان کی سپیشل چیکنگ کر رہی ہے چیکنگ تو ہر ایک بندے کی ہوتی ہے کہ کہیں وہ ورک ویزا پہ اگر جا رہے ہیں تو کوئی ایکسپلائیٹ تو نہیں کرے گا ان کو that is e-portal system کویت میں لاغو کیا گیا ہے جو افغانستان میں بھی ویلیڈ ہے اور تھائی لینڈ کے لیے بھی ویلیڈ ہے اور بہت ساری اور سولہ کنٹری ہیں جس کے لیے انڈیا گورنمنٹ نے بتایا ہوا ہے تو نرسز اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور اپنے گروپوں میں شیئر کرنا جی این ایم بی ای سی نرسنگ ایم ای سی نرسنگ ای این ایم تاکہ میکسیمم الائیڈ ہیلتھ فورس پہ یہ بات جا سکے فون نمبر ہے 9872468540 اور انسٹیچوٹ کا نام ہے بابا دیف سنگھ انڈو امریکن انسٹیچوٹ اور میڈیکو ٹیکنیکل سرہند روڈ پٹیالہ دنڈے بار